میدانِ کربلا میں امامِ علی مقام امامِ عرش مقام امامِ حُمام امامِ تشنا کام حضرتِ سیدنا امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومِ آشورہ یعنی بروز جمعات المبارک دس محرم الحرام سینِ اکسٹ حجری کو یزیدیوں پر اتمامِ حجت کرنے کے لئے جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لئے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بچ زبان یزیدی مالک بن غروہ اس طرح بکواس کرنے لگا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دشمنِ خدا تو جھوٹا ہے کیا تجھے یہ گمان ہے کہ مہد اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانت سار جوان حضرتِ سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مو پھٹ بد لگام کے مو پر تیر مارنے کی اجازت چاہی سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے پھر امامِ تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستِ دعا بلند کر کے عرض کی اے ربِ قغار اس نابکار کو عذابِ نار سے قبل بھی اس دنیاِ ناپائدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما فوراں دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے عدب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اس کا پاؤں رکاپ میں الجھا گھوڑا اسے گھسیٹا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو سجد شکر بجا لائے حمدِ الٰہی کی اور عرض گزار ہوئے یا اللہ عجز وجل تیرا شکر ہے کہ تُو نے آلِ رسول کے گستاخ کو سزا دی اہلِ بیتِ پاک سے بے باقیا گستاخیا اہلِ بیتِ پاک سے بے باقیا گستاخیا لَغْنَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دشمنانِ اہلِ بیتِ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزاجل